بچپن سے لے کے اب تک ہم سبھی لوگوں نے بیٹمین کے انیکوں کارٹونز اور فلمیں دیکھی ہیں اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جو بیٹمین نام کے اس کردار سے واقف نہ ہو ہم جیسے کئی درشک نہ تو صرف اپنے بچپن میں بیٹمین کے کارٹون کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں بلکہ آج بھی ہالی ووٹ میں اس لوگ پریئے کردار کی بننے والی فلمیں دنیا کی بہترین فلموں میں گنی جاتی ہیں اور انہیں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے لیکن دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بیٹمین نام کے اس سپر ہیرو کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی آج ہم آپ کو اس کردار سے جڑی ایک ایسی حیرت انگیز سچائی بتانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یہاں تک کہ یہ بات تو شاید وہ لوگ بھی نہیں جانتے جن کا بیٹمین من پسند کردار ہے ہمیں اب تک صرف یہی معلوم تھا کہ بیٹمین نام کا یہ سپر ہیرو بس ایک فکشنل کریکٹر ہے جسے بچوں کے لیے کومکس لکھنے والی کمپنی ٹی سی کومکس نے لکھا ہے لیکن واسطہ میں بیٹمین نام کا یہ کردار آج سے لگ بھگ ڈھائی ہزار سال پہلے اس دنیا میں نہ تو صرف موجود تھا بلکہ اس کی پوجہ بھی پڑھ چڑھ کر کی جاتی تھی نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور رہیسے کی پڑھتال میں ہم آپ کو بیٹمین کی سچائی سے روبرو کروائیں گے نورت امریکہ میں کرسٹوفر کولمبس کے آنے سے پہلے یہاں پر ماین سبھیتہ کے لوگ رہا کرتے تھے جو اپنے سمیں میں کافی طاقتور اور ایڈوانس تھے ماین سبھیتہ کے لوگ مندھے امریکہ میں سکھ اور شانتی سے رہا کرتے تھے کہ ایک دن سپینش لوگوں نے ان کے علاقے پر آکرمنٹ کیا اور ماین سبھیتہ کی سنسکریتی کو پوری طرح نشٹ کر دیا ان کے دھارمک گرند اور گیان کی انیک کتابوں کو شیطانی قرار دے کر جلا دیا گیا یورپ کے لوگوں نے نہ تو صرف ان کی زمین ہتھیائی بلکہ ان کا سامان اور سبھی فائدہ مند چیزوں کو بھی ہڑپ لیا جن میں سے ایک تھا بیٹمین کا کردار ڈی سی کومکس دوارہ بیٹمین کے بارے میں لکھنے سے لگ بھگ دھائی ہزار سال پہلے ماین سنسکریتی میں انسانی شریر اور چمگادر جیسے سر والے اس چیو کو کیمیزورٹس کہا جاتا تھا اور اس کی پوجہ کی جاتی تھی آپ کو بتا دے کہ آج کے بیٹمین کی کیول شکل ہی کیمیزورٹس سے نہیں ملتی بلکہ اس کی کئی ساری مشہشتائیں بھی پراجین امریکہ کے دیوتا کیمیزورٹس سے ملتی ہے میکسکو میں بسنے والی پراجین سبھیتہ کے مطابق کیمیزورٹس نامی دیوتا کو موت اور اندھیرے سے جوڑا جاتا ہے پراجین بھاشا کے مطابق کیمیزورٹس کا مطلب موت کا چمگادر ہے جسے رہ سے موت اور اندھیروں کا دیوتا مانا جاتا ہے پوپل وہ پراجین ماین سنسکریتی کی ایک پویدر کتاب ہے جس میں ماین سنسکریتی کا اتحاس ان کا رہن سہن ان کا کھانا پینا ان کے دیوی دیوتا اور ان سے جڑے کئی رہیسیوں کا ورنن ہے اگر آپ اس کتاب میں کیمیزورٹس نام کے چمگادر جیسے دکھنے والے دیوتا کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ اس کی وشیشتائیں جان کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ ہو بہو بیٹمین سے ملتی ہے بیٹمین جیسے دکھنے والے اس دیوتا کے بارے میں اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگلوں میں بسنے والی چمگادریں عام چمگادروں کے مقابل پر آکار میں کافی بڑی ہوتی ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے الگ الگ سمیہ پر انسانی شریر کے برابر چمگادر دیکھے جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے سال 1988 میں وینیزویلا دیش کے ایک علاقے میں ایک ایسے چمگادر کے جیواشم یعنی فوسلز پائے گئے ہیں جو کہ عام چمگادروں سے پچیس گناہ بڑے تھے شود کرتاؤں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بسنے والے ماین سبہتہ کے لوگوں کا سامنا بہت بڑی چمگادروں سے رہا ہوگا جو آدھی رات کے وقت انسانوں پر حملہ کر دی دی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دی دی یہی قارن تھا کہ یہاں کے لوگوں نے انہیں کیمیزوڈز یعنی موت کی چمگادر کا نام دے دیا اور بعد میں ان کی پوجہ کرنے لگے ماین سنسکریتی کی پویتر کتاب پوپل وہ کے مطابق کیمیزوڈز نام کا ہی ایک دیوتا زوڈزلہ نامہ خار میں رہ کرتا تھا اس درندے جیسے دیوتا کا سر چمگادر جیسا اور اس کی ناک ایک چاکو کی طرح تیز تھی اور شریر بلکل انسان جیسا تھا یہ اپنے شکار کی گردن پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا تھا کہا جاتا ہے کہ ماین سنسکریتی کی لوگ کتھا کہ ایک ہیرو ہونیفو کا قتل بھی اسی دیوتا یعنی کیمیزوڈز نے کیا تھا جس قارن پراجین ماین سنسکریتی کے لوگ کیمیزوڈز کی پوجہ کرنے پر مجبور تھے اور اس کے نام پر انہوں نے ایک مندل بھی بنایا ان لوگوں کو یقین تھا کہ یہ دیوتا اگر انہیں موت دے سکتا ہے تو انہیں موت بیماریوں اور کئی حادثوں سے بچا بھی سکتا ہے کیمیزوڈز دیوتا کے مندر مدھیہ امریکہ میں آج بھی پائے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ گھوڑے کی نال کی طرص پر بنائے گئے یہ مندر پوری طرح سونے سے بنائے گئے تھے اور ان میں بیٹمن یعنی کیمیزوڈز نامی دیوتا کی پوجہ بھی کی جاتی تھی لیکن ماین سنسکریتی کے ساتھ اس دیوتا کی پوجہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا پراجین کیمیزوڈز اور آج کے بیٹمن کا کردار آج کے سمے میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کرداروں میں سے ایک ہے جس کی ایک ایک فلم بلین ڈالرز کا بزنس کرتی ہے دوستوں ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بیٹمن نام کی سپر ہیرو کی اصل سچائی کو اچھے سے جان چکے ہیں اگر آپ بھی پراجین کیمیزوڈز دیوتا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے